اللہ تعالیٰ کی دیو نعمتوں میں سے انجبار اردو میں بھی انجبار کہتے ہیں عربی میں بھی انجبار کہتے ہیں ہندی میں بھی مشہور نام انجبار ہے یہ ایک درخت ہے انگریزی نام جو ہے بسٹو ریل ہے مزاج اس کا سرد اور خوشک ہے اس کی پدیش کشمیر اور آسام کے پہاڑی علاقوں میں پائی جاتی ہے اس کی جڑ جو بزار سے ملتی ہے وہی قابل استعمال ہوتی ہے جڑ انجبار کا استعمال ہی ادویات میں ارکیات میں اور شربت میں استعمال ہوتا ہے گیلک ایسٹ بھی ہے ٹینک ایسٹ بھی ہے البیومن ٹین پرسنٹ بھی پایا جاتا ہے اسی طرح کیلشیم ایکزیلیٹ اور نشاستہ بھی اس میں پایا جاتا ہے یہ حابز اور قابض ہے جسم سے کہیں سے بھی خون کی روانگی ہو خون خارج ہو رہا ہو اس کے لیے بہت ہی مفید ہے جریان خون کو فوری طور پر روکتا ہے نقصیر کا بہترین علاج ہے زیادتی ایام خونی بواسیر خونی کی خونی عصال کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے جڑ انجبار جو ہے اس کا شربت بہت ہی امدہ علاج ہے شربت بنانے کا طریقہ جو ہے آپ چاہیں تو گھر میں بنا سکتے ہیں پچاس گرام جڑ انجبار لے لیجئے پچاس گرام سندل سفید لے لیجئے پچاس گرام سندل سرخ لے لیجئے پچاس گرام گلاب کے پھول کی پتیاں لے لیجئے اور دو لیٹر پانی میں ڈال کر رکھیے چوبیس گھنٹے پڑا رہنے دیجئے اس کے بعد اس کو آگ پر چڑھا دیجئے جب پانی تین پاؤ جتنا رہ جائے تو پھر آپ اس میں چھان کر جو ہے تمام چیزیں چینی ڈال لیجئے ایک کلو جتنی اور پھر اس کی چاشری تیار کیجئے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بلنگوں کے ساتھ استعمال کریں گے تو نقصیر ختم ہوگی بواسیر ختم ہوگی جریان کے مریضوں کے لیے اطلام کے مریضوں کے لیے خواتین جن کو سیلان ہے وہ بھی بلنگوں کے ساتھ یا اسب گول کے چھلکا کے ساتھ بھی چاہیں تو لے سکتی ہیں باؤ پھلی کے سفوف کے ساتھ بھی چاہیں تو لے سکتے ہیں موں سے خون آنے کو فوری طور پر انجبار کا شربت روکتا ہے لنگ سے خون آرہا ہو شربت انجبار بہترین اور امدہ علاج ہے سفراوی سوزش کیلئے بھی بہت ہی مفید ہے